ہاں بھئی تم لوگوں کے لئے ایک لئے ریسپی لے کے آئی ہو یہ جو خون پینے والے مچھروں سے اگر تم لوگوں کا خون بج گیا ہو اور اممہوں کا خون جلا جلا کے کچھ رہ گیا ہو تو اممہوں کے لئے شربت بنا کے دے دو یہ انار کا جوس ہے سب سے بہترین ہوتا ہے سب سے دبردست ہوتا ہے سمجھے گھر میں بناو باہر جا جا کے مرنے کی ضرورت نہیں ہے باہر جا کمبخت مارے تین سو روپے کا گلاد دے رہے ہوتے گھر میں بناو میں بتاتیوں کس طرح بنتا ہی سب سے پہلے انار لے لو جائر بات یہ انار کا جوس ہے تو انار تو لینے پڑھیں گے ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ تم مسنبی ہے سیو لے کر آجاؤ عقل تو خیر تم لوگوں کی ایسی ہے کہ کہاو کچھ سنتے کچھ ہے کہو ایران کی سنتے توران کی خیر انار لے آئی میں ایک کلو ٹھیک ہے ڈائی سو روپے کلو ہو رہے ایک کلو لے آئی اس کے بعد میں نے اس کے دانے والے نکال دی ہے دانے نکالنا بہت ہی آسان ہوتا ہے مگر تم لوگوں کو اگر مشکل لگے تو خی چیز مشکل لگتی ہے سوائے اپنے دوستوں سے فون پہ باتیں کرنے کے اور کچھ اچھا لگتا ہو تو زندگی میں بتاؤ خیر دانے نکال لی اوپر اس سفید سفید اس کا تھوڑا چھلکا آ جاتے اس کو ہٹا دو ٹھیک ہے اس کے بعد دانے نکال کے گرینڈر کے جگ میں رکھ لو اب میں نے اس قدم کے للو چپو چوچلے نہیں کیے کہ پہلے میں فینشی سے پیالے میں رکھتی پھر میں اس کی نکھرے دکھاتی پھر میں اس کے اندر چمچہ چلاتی اپنے بال جھٹکتی میک کپ کرتی اٹھلاتی بلکاتی مجھ سے نہیں ہوتا بھائی یہ سب للو چپو پن سمجھے نا رسی بھی بتانی رسی بھی بتا رہی ہے سنلو کام کی بات سنا کرو یہ میک اپ چھے کپ کر کے توپا تاپی کر کے مجھ سے نہیں آیا جاتا بھائی ہے سیدھی بات ہے میں تو مجھ میں ایسی ہو بھائی ہے ایسی ہوں کام کی بات سنا کرو اب اس کو میں نے جو ہے نا ایک دو انار لیے اور اس کے اندر میں نے ڈالا دو گلاس پانی ہے تو پانی ملا جیا تو عقل کے دشمن وہ برف نہیں ملاتا تمہار چاچا جو بنا رہا تھا تھے ٹھیلے پر اور ساتھ میں بیس ہزار مکھیاں اور دس ہزار دفعہ ہاتھ خجلی کے ادھر ادھر اوپر نیچے اندر باہر سا کھجائے کھجائے ہاں سارا میل ملا کے انہی ہاتھوں سے انار تو کم از کم گھر کا صاف تو ہوگا ہاں اے آسانی سے دیکھتے ہو تم لوگ اپنی اور یہ نہیں دیکھتے ہو کہ وہ گند ملا کتنا گول گول کے پھلا رہے پھر کہتے ہیں آہ ٹیسٹی ہے ہاں بھائی جتنا غلیز اتنا لذیذ گندے گھر میں صاف کر کے بنا کے بھی اممہ کو بھی پھلا پہلے اممہ کو بھی لانا خون پی پی کے ان کے اتنے بڑے بڑے ہو گئے پھر ان کو دینا بچوں کو دینے کے لیے بھائی بہت اچھا ہے یہ بھائی اس کو پیس لو پیسنے کے لیے اس کو بہت زیادہ چلا دو گرینڈر کو اتنا چلا دو جلا مت دینا اممہ کے جہیز کا گرینڈر اور بیوی کے جہیز کا سمجھے نا کیونکہ تم لوگوں کی جیب سے تو آیا نہیں ہے خراب کر دو گے اب اگر تمہاری جیب سے بھی آیا ہو تو بھی تو اچھے چلانا اس کا مطلب یہ نہیں کہ جلا دو جلانے کیونکہ جلا دو گے تو بھی کو لانا پڑے گا دوسرا چیزیں برباد مت کیا کرو کما کے تم ہی لاؤ گے خیر اس کے بعد یہ ہے کہ اس کو چھان لو باریک چھلی لو پیالے پر رکھو چھان لو پانی جو ہے نا برفیلا تھنڈا لینا کیونکہ اس کے مقر مزہ نہیں آتا اب اس کو باریک چھل لو پہیں بتا رہی ہوں دھائی سو روپے کلو ہے انار اور یہ کمبخت مارے ری رے پر دھائی سو روپے کا گلاس دے رہے ہوتے جبکہ ایک کلو کے اندر چھ سات گلاس نکل آتے ہیں انار کے یہ میں بتا رہی ہوں تمہیں جس طریقے کا وہ گندی برف کا کم اس کم گھر میں پانی ملاؤ گے بھائی صاحب سترہ تو ہوگا ہے نا پتہ چلا انار کا جوس بھی کے خون من گیا پیٹ خراب ہو گیا لے بھائی ہو گئی لگ گئے گھوڑے کھل گئے اب یہ جو ہے نا اس کے اندر میں نے یہ نکلا آیا اب میرے چھان کے وہ نکال گی بیچ پھیک رانی بیچوں کو سبر کرو اس کے بعد اس سے منایا ہے میں نے تھوڑا سا کالا نمک تھوڑی سی میں نے ملائی اس کے اندر چینی اب اس کو گھول لیا اب گھول لیا لے بھائ ملائی ہو گیا تیار پھٹا پھٹ ڈھائی سو تیسو روپے والا گلاس گھر میں تیار ہو گیا اور دو انار سے دو گلاس بڑا یہ کوئی صاحب ہو گیا اس کو پھیک رہا نہیں خبر تار میں بتاتی اس کو میں تم لوگوں کے ہاتھ توڑ دوں گی اگر تم لوگوں نے اس کو پھیکا تو پھیکا پھاگی کی بڑی جلدی ہوتی ہے تم لوگوں کو بڑی جلدی مچی ہوتی ہے ٹنکے کام کیا کرو رکھو اس کو لڑکیو تمہارے بڑے کام کا یہ بڑے کام کی چیز ہے اس میں سے سمجھے اس اس کے بعد اس کو چھال لو ابھی بھی اس کے اندر جوز بہت ہے اس کو رکھ دینا تھوڑی دے ٹھیک ہے اور اس ڈالی کو بھی ٹھک دینا کیوں وہ اوپر سے مکھیاں جو ہے نا لات مار کے چلی جائیں گی ورنہ اس کو جائے نا صاحب پیالی میں نکال لو اس کا ہم نے کیا کرنا ہے اس کا میں بتاتی ہو ابھی صبر کرو انسان ایک ہی وہ ہے نا انسان کا ایک دفعہ ایک دفعہ ایک چیز بتا سکتا ہے ہر چیز تو نہیں بتا سکتا صبر کرو سمجھے نا مہمانوں کے سامنے رکھو بھولو ہ ہم تو ایسی پیتے روز خون مناو خون منتا ہے ٹھیک ہے نا آج کل ویسی خون جلانے والی باتیں اتنی ہے اب ایسی انسان ٹھیلے پہ جاتے ہیں مولتے ہیں انار کا جوس وہ کم بخت ماں کہتا ہے ڈائی چاہ روپیا ڈائی چل ہنڈ دفعہ کم بخت جا مرد جا کے ہم کو نکال لیں کہ ڈائیسو روپے کا ایک کلو ڈائیسو روپے میں چھے گلاس بنا کے پی لیں گے تجھے بھی پلا دیں گے کم بخت ماں رے یہ دیکھو ڈائیسو روپے کے میں لائی تھی چھے ایک کلو کیا کلاتے یہ ارے انار یار میرے بچے اتنے برگر ہو گئے ہیں میں اتنی سیدھی سادھی پورڑ میرے بچے جا کے اسے کہہ رہے ہیں انکل انکل ہی پومی گرینیٹ کتنے کا اس نے کا عام کر رہے ہیں نائی بیشت عام کیا بم بان آنے والے ارے کم بخت ماں رے اردو میں بول انار چاہیے حد ہوتی ہے بھئی لو جی آپ کا پومی گرینیٹ کا جو ہے نا جوس بالکل تیار ہے جوسر مشین سے نکالنے میں یہ تکلیف ہوتی ہے کہ جوسر مشین کے اندر بہت ساری چیزیں ڈھونی پڑتی گرینڈر میں نکالو اور پیلو اچھا بے کام کی بات سن لو بھئی تم لوگوں کو ریسیپی بہت اچھی لگتی ہے تینکیو ویری مچ اور تم لوگوں کو باتیں بھی اچھی لگتی ہے اب تم نے بھی مجھے جائنا میں تم لوگوں کا تینکیو تینکیو کرتی رہتی ہے نا اور اترے ہیں تم لوگوں کے لیے محنت کرتی ہو اب تم لوگوں نے کیا کرنا یہ دیکھو جو لکاور نظر آ رہے ہیں یہ ہے میرا یوٹیوب چینل فٹا فٹ جا کے نا اس کو سرچ کرو یوٹیوب پہ اور اس کو سبسکرائب کرو اور ویڈیوز بھی دیکھ لو چلو ٹھیک یہاں پہ بہت ساری ریسیپیز ہیں میری بہت سارے ڈرامیں بہت سارا کام یہ دیکھ سا رہے ہیں 413 ویڈیوز نظر تو آ رہے ہیں اتنے سارا میں نے کام کر کے رکھا چل میرے اچھے بچے شابہ جا فٹا فٹ